اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ان فارمل کمیونکیشن کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں ان فارمل کمیونکیشن تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا فارمل کمیونکیشن کیا ہے جن سٹوڈنٹس نے وہ اتنی دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی بتاتا چلو فارمل کمیونکیشن یہ ہے کہ جس میں جب ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو آرگنائزیشن نے پہلے سے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں ڈسپلن بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو کوئی بات کرنی ہے کمپنی کی ڈسپلن رولز ان کے اکارڈنگ ہی کرنی ہے فار ایکزیمپل کسی ریسٹورنٹ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں کے جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں جو ویٹر ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بتایا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسٹمر آئے تو آپ نے ان کو سر کہہ کے بولانا ہے میم کہہ کے بولانا ہے ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے ان کو کس انداز سے آپ نے جو ہے سرف کرنا ہے اب وہ آپ کے ساتھ جس طرح کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ تھی فارمل کمیونکیشن جس میں وہ کمپنی کے رولز کمپنی کے ڈسپلن کے اکارڈنگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں دوسری تیسری وہ بات نہیں کر سکتے that is فارمل کمیونکیشن جس میں صرف اور صرف اگر بات ہوگی تو کمپنی کے میٹر کو ہی ڈسکس کرنا ہوگا کمپنی سے ریلیٹڈ ہی کمپنی کے کام سے ریلیٹڈ ہی بات ہوگی دوسری تیسری بات نہیں ہوگی that is فارمل کمیونکیشن ان فارمل کمیونکیشن کیا ہے انفارمل کمیونکیشن فارمل کمیونکیشن کے بالکل اپوزٹ ہے انفارمل کمیونکیشن میں جب آپ کام کار رہے ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں کمپنی میں تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی رولز کوئی بھی سٹرکچر کوئی بھی ڈسپلن فالو نہیں کرنے پڑتے ہیں آپ اوپلی کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اوپلی کوئی بھی بات ڈسکس کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی that is informal communication آپ informal communication کی example اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے گار میں بیٹھے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کی بات کیے جا رہے ہیں that is informal communication تو چلیئے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں point number one informal communication at work is any communication that doesn't take place using the formal method or structure in company کسی بھی کمپنی کے formal structure کو discipline کو رولز کو follow نہیں کرنا پڑتا ہے informal communication میں آپ openly کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں number two it can be spoken written or even conveyed through gesture and body language آپ اپنے اشاروں سے body language سے بول کے لکھ کے اپنا message جو ہے وہ convey کر سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں اپنا message جو ہے بے سکتے ہیں کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ بات چپکا رہے ہوتے ہیں تو informal communication ایسی communication جس میں آپ openly کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی informal communication کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any questions thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ